سمسکر فاسٹ انڈیا نیوز میں ہم سبھی کا بہت سواغت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوتی پبا فیلا رات کے دس بزرین چلے شروع کرتے ہیں سنبھاگوار بڑی خبروں کا سلسلہ الگ الگ سنبھاگوں سے ہمارے ریپورٹر آپ تک بڑی خبریں پہنچانے کے لیے جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے روک کرتے ہیں جائپور سنبھاگ کا آج کی بڑی خبر جائپور کی آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے سے ہوگی پرشانت سیاسی سنگرام کے بیچ مکہ منتری گیلود نے آج ایک بار پھر بیجے پی اور کیندر پر جمکن نشانہ سادھا جائسل میں سے جائپور آئے مکہ منتری گیلود آج میڈیا سے روبری ہوئے اور بیجے پی پر جمکن نشانہ سادھا اور کہا کہ راجستان میں بڑے استر پر ویدھائکوں کی خرید فروست کی تیاری کی تھی راجستان میں سرکار گرانے کی یہ تیسری ساجش ہے لیکن راجستان میں بیجے پی کی ساجش ناکام ہوگی آخر میں ستی کی ہی جیت ہوگی گیلود نے کہا کہ ہماری یہی پراتمکتہ ہے کہ لوگتنتر مجبوط بنے راجی کی جنتہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ساجش کرنے والوں کے خلاف جنتہ میں آکروش ہے گیلود نے کہا کہ کورونا کا لگتار کہر بڑھ رہا ہے اور بیجے پی سرکار گرانے کی ساجش رچ رہی ہے سی بی آئی اور ایڈی کا دربھاؤنا سے استعمال کیا جا رہا ہے گیلود نے کہا کہ سبھی ویدھان سوا چھیتروں میں وکاس کے کام ہوئے ہیں ادھر مکہ منتری اشو گیلود نے پی ایم موڈی کو پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے ٹڈیوں کے پرکوب کو راشتی آبدہ گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے سی ایم گیلود کا کہنا ہے اس ٹڈی ٹیرر سے نپٹنے کے لیے راجی کی شمتہ اور مجبوط ہوگی گیلود نے پتر میں کہا ہے کہ ٹڈیوں کی روک تھام کے لیے ٹڈیوں کو ادگم اسطلو پر ہی روکنا جروری ہے اس کے لیے کیندر سرکار کو ٹڈی پرکوب دیشوں سے چرچا کرنی چاہیے سی ایم گیلود نے پی ایم کو یہ بھی بتایا کی گیارہ اپریل سے اب تک ٹڈیوں پردیش کے 32 جلو میں فصلوں کو نقصان پہنچا چکی ہے 2019-2020 میں 12 جلو کا قریب 6,70,000 hectare چھتر ٹڈی سے پرکوب رہا ربی کی فصلوں کو قریب 1000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا وہیں وشو خاد کرشی سنگٹھن کے پورو انمانوں کے مطابق اس سال راججے میں ٹڈی کا پرکوب پہلے کی تلنا میں جادہ ہونے کی آشنکہ ہے ایسے میں کیندر سرکار کو سمیں رہتے قدم اٹھانا چاہیے ٹڈیوں کا پرکوب کئی دشکوں بعد دیکھنے کو ملا ہے راجستان میں چل رہی سیاسی خیستان کے بیچ مکھے منتری آشوک گہلوت نے رکشہ بندن کا پارو منایا اپنے ویدھائکوں اور منتریوں کے ساتھ جیسلمیر کی ہوتل سوریگڑ میں یہاں منتری ومتہ بھوپیش، ویدھائک سافیہ خان، کرشنا پونیا سہیت مہیلہ ویدھائکوں نے مکھے منتری کی کلائی پر رکشہ ستر بندھا اس دوران یہ مہیلائیں بھی بھاو ویبھور نجر آئی انہوں نے کہا کہ مکھے منتری آشوک گہلوت ان کے پتا کی طرح ہیں اور اس وقت وہ لوگ تنتر کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایسے میں ہماری شب کامنائیں ان کے ساتھ ہیں مکھے منتری جی نے بھی ہمیں آشروات دیا ہے اور یہ سنشت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یعنی اس راکھی کے سیاسی معینے بھی تھے لیکن مکھے منتری آشوک گہلوت نے رکشہ بندن کے جریے ایک سندیس بھی چھوڑا ہے کہ ویجن سکاراتمک ہو تو جروری نہیں سیاست توڑے ہی سیاست جوڑنے کا کام بھی کرتی ہے مکھے منتری آشوک گہلوت کے بعد انے منتریوں نے بھی مہیلہ ویدھائکوں سے راکھی بند آئی اس کے بعد مکھے منتری آشوک گہلوت جیسل میر سے شام ڈھلے جیپور کے لیے روانہ ہو گیا کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ مکھے منتری آشوک گہلوت نے اس راکھی کے جریے بھی ایک سیاسی سندیس چھوڑنے کا پریاس کیا ہے ساتھی ساتھ یہ وشواس بھی اپنی ٹیم کو دلائیا ہے کہ پریوار سے پہلے ان کے لیے بھی کانگریسی ہے شاید یہی وجہ رہی کہ ہمیشہ جوڑپور جانے والے مکھے منتری آشوک گہلوت اس بار اپنی بہن سے راکھی بند آنے جوڑپور نہیں گئے انہوں نے ایک طرح سے یہ دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ جب سوبے کے کانگریسی ویدھائک ان کے ساتھ ہوتل میں ہیں تو پھر انہیں بھی اپنے گھر نہیں جانا چاہیے اور اسے کے ساتھ ہی جوڑپور کی ایک اور خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے سیوکی راچیپ کار راجستان کی سرکار جیسل میر میں ہے جیسل میر میں دو ہوتلوں میں جہاں سرکار رکھی ہوئی ہے وہیں سے سب کام نشفادیت کیے جا رہے ہیں ہوتل گورواند میں رکھے منتری سرکار کے جو کام کاج ہے ان کو نپٹا رہے ہیں چاہے فائلوں کو بات ہو یا پھر ویڈیو کانفینسی کے ماتن سے آج کی بات کریں تو ساون کا انترین سومبار پر راجستان سرکار کے منتری ویڈی کللہ اور پرموز جین بھائی نے الگ لکشیر مندریوں بجا کر مجھا کر مجھا کر رہے ہیں تو وہیں میڈیا سے مخاطف ہوتے ہیں اور ان ساپ تو اپنے سپسپرک ہیا کہ ہمیں کسی پرطار کا خطے گھترا نہیں ہے پوری طرح سے سرکشت ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں ماننگ اور ایونیگ واغ پہ تو منتری ویڈایق اپنا اپنا سمیں بہتیت کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جس طریقے سے فائلوں کا نشتارن ہو رہا ہے جس طریقے سے آپس کے اندر بیٹھ کے چرچہ کر رہے ہیں ادھیکاریوں کو نردیش دے رہے ہیں فون پر نردیش دے رہے ہیں تو اس سے ساپ تو پر لگتا ہے کہ سرکار خالی نہیں بیٹھی ہے مکی منتری اشو گلوت کے اس پرس نردیش ہے کہ کوئی فون آتا ہے ویڈایق کشنا رام وشنوی سے لے کر ون منتری سکرام وشنوی کی بات کر رہے تو فون پر بھی وہ سمجھاو کو سمجھاو کو سمجھاو کر رہے ہیں اور لوگوں کی سمجھاو کے سمجھاو کے سمجھاو کے لیے آوشک جو نردیش ہیں وہ بھی ادھیکاری کو دے رہے ہیں تو کل ملا کر کے سرکار بھلے ہی جیپور راجدانی سے نکل کر کے جیسل میر میں ہوں لیکن کام کوئی رکھ نہیں رہا ہے جوتپور کے بات چلے آگے بڑھتے ہیں آپ کو لیے چلتے کوٹا کوٹا سمجھاو کی آج کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے سیوگی فبر ایس چارن پردیش کے سب سے نئے نیولے ٹائگر ریزر مکندرہ کے سارے ہارتی انچل میں ٹوریزم بھوم کا سپنا دیکھ رہے استانے لوگوں کے ساتھ ہی ونجو پریمیوں کو آج لگا گہرا آگات ٹائگر ایمٹی تھری کی موت کے دس دنوں بعد ہی آج باگین ایمٹی ون کی بھی مکندرہ میں ہو گئی موت حیرانی کی بات یہ ہے کہ موت کے 48 گھنٹے بعد باگین کا شو آئینکلوجر کے اندر بیوڑا طالب کی پاس پڑا ملا ہے اور اسی لیے اب باگین کی موت کے بعد ون ویباک کے عدیقائرین کے کارپرنالی پر سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے ہیں اس پورے معاملے میں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مکندرہ میں ٹائگر کی موت کے بعد ہی ہم نے اپنے ایک ڈیٹیل ریپورٹ میں یہ بتا دیا تھا کہ مکندرہ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ڈی اے فو ٹی موہن راج کے ساتھ ہی رینجر مکنلال کی کارپرنالی سوالوں کے گھرے میں ہے لیکن محکمے کے کان پر جھو تک نہیں رہیں گی اور نتیجہ سامنے ہے دس دنوں کے بیتہری مکندرہ میں باگ اور اب باگین کی موت ہو چکی ہے بیرال ورنجیو پریمی اب اس پورے معاملے میں ڈی اے فو ٹی موہن راج اور رینجر کو سسپنٹ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں تو ادھر اپنے گراجلے کے ٹائگر ریزور میں باگین کی موت کی خبر ملتے ہی یو ڈیچ منتری شانتی دھاریوال بھی خاصے ناراج ہوئے ہیں دھاریوال نے تورن تھی بن منتری سکرام وشنوی سے بات کی ہے اور اس کے بعد بن منتری نے آنن فانن میں اس پورے معاملے کی جانچ کے عدیش دے دیئے ہیں تو وہیں کوٹا کے سانگل سے کانگریس کے ودایک بھارت سنگھ نے بھی اس پورے معاملے میں فسنڈیز سے بات کی ہے اور انہوں نے مانگ اٹھائی ہے کہ وائل لائپ انسٹیٹوٹ دہرادون سے ایک ایک ایکسپرٹ ٹیم کو بلا کر اس پات کی جانچ کرائی جائے کیا کھر مکندرہ میں اتنے باغ مر کیوں رہے ہیں تو وہیں کوٹا دورے پر آئے لکس وائس پکر روم بڑھا نے اس پورے معاملے کی جانچ انٹی سی اے سے کرانے کی بات گئی ہے وہیں پورو ودایک راجہ ود بھی ٹائگریس کی موت کی خبر ملنے کے بعد آج مکندرہ پہنچ گئے اور انہوں نے ادھکاریوں کو سسپینڈ کرنے کی مانگ کی ہے تو ملات بورا کی ودایک کلپنا دیوی نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر مکہ منتری اور لکس وائس پکر کو پتھر لکھے ہیں لیکن اس پورے معاملے میں سب سے چندہ بڑھانے والی بات یہ ہے کہ ٹائگریس نے کچھ سمیں پہلے ہی دو شاپکوں کو بھی جانم دیا تھا اور ٹائگریس کی موت کے بعد ابھی تک یہ ایک شاپک کا بھی پتا بیکانیر میں بھی آج رکشہ بندن کا پرو دوم دام سے منایا گیا بہینوں نے اپنے بھائیوں کی کلائی پر رکشہ ستر باندھا اور رکشہ کا وچن لیا کندری راجیہ منتری ارجون رام میگوال نے بھی اپنے پریوار کے سدشیوں کے ساتھ رکشہ بندن کا پرو منایا ارجون رام میگوال کی بہینوں نے ان کی کلائی پر رکشہ ستر باندھے اس احسر پر کندری راجیہ منتری ارجون رام میگوال نے پردیش واشیوں کو رکشہ بندن پرہو کی سب کامناہی دیتے ہوئے کہا کہ رکشہ بندن بھائی بہن کے اٹوٹ پیار کا پرہو ہے انہوں نے کہا کہ کورونا کال میں راکھی بانتے سمیں سوشل ڈسٹینسنگ کی پالنا کرے ماسک اور سینٹائزر کا بھی اپیوگ کرے تو وہیں دوسری طرف نیا سہر تھانا چیتر میں اگیات بدماسوں نے دو بائیکوں کو آگ کے حوالے کر دیا نیا سہر تھانا چیتر کے بٹڑوں کے چوک میں دیر راتری کو قریب تین بجے یہ گھٹنا ہوئی اپنے بھائیوں کی کلائی پر راکھی باننے اور مٹھائی کھلانے آئی بہنوں کو ہونا پڑا مایوس ویشوک مہماری کورونا کا ویاپک اثر آج رکشہ بندن کے موقع پر اجمیر کے سینٹرل جیل پر بھی دکھائی دیا اپنے بھائی کی کلائی پر باننے کے لئے راکھی لے کر آئی بہنہ کو واپس الٹے پیر لوٹنا پڑا جیل پرشاسن نے کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے جیل میں بند قیدیوں کو اس بار ان کے پریجنوں سے نہیں ملنے دینے کا فیصلہ کیا تھا اسی کے چلتے راکھی اور مٹھائی لے کر آئی قیدیوں کی بہنوں کو جیل کے باہر ہی روک لیا گیا اس ورش قیدیوں کی کلائی سونی رہی رکشہ بندن کے موقع پر اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی کلائی پر راکھی باندھ کر مو مٹھا کرانے آئی بہنوں کو مایوس ہو کر واپس لوٹ جانا پڑا جبکی پور میں جیل پرشاسن رکشہ بندن کے لیے تھوڑی نرمائی برتتا ہے تو وہیں اس بار ساماجک سنگٹھنوں کی مہیلا سدسیوں پر بھی قیدیوں کو راکھی باندھنے پر روک رہی ویشوک مہاماری کورونا کا اثر اس بار رہا راکھی پر بھاری بھائی بہن کے پیار کا یہ پرو نہیں لے پایا اُلاس اور اُمنگ کا رنگ چلے آگے بڑھتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں بھرتپور بھرتپور سنبھاکھی آج کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہمارتیوں کی دیپک نوانیا بھرتپور جلے میں آج رکشہ بندن پرب پر الگ الگ اسطحانوں پر تین ہاتھ سے ہوئے ہیں جس میں چار لوگوں کی دردناک موت ہو گئی تو وہیں چار جنے گمبی روپ سے گھائل بھی ہوئے ہیں پہلا حادثہ نگر تھانہ علاقے کے رسیہ گاؤں کے پاس ہوا جہاں اپنے بھائی کو راکھی باندھنے جا رہی ایک مہیلا اور اس کی پتری کی سڑک درگھٹنا میں موت ہو گئی اور دو جنے گمبی روپ سے گھائل بھی ہوئے ہیں جانکاری ملی ہے کہ ہریانہ کے پلول تھانہ چھیتر کے میسا گاؤں کے نوازی نارائن جاتو اپنی پتنی سیما و پتری کلپنا کے ساتھ بائیک سے رکشہ بندن پر اپنی سسرال نگر تھانہ چھیتر کے گاؤں موڑیا جا رہا تھا تبھی ایک ٹرک نے بائیک کو ٹکر مار دی ٹکر کے بعد بائیک دوسری بائیک سے جھا بڑی جس پر اس بائیک پر سوار دو جنے بھی گمبی روپ سے گھائل ہو گئے دوسری گھٹنا بیانہ علاقے کے گاؤں کیر میں ہوئی ہے جہاں ایک پرانا دو منجلہ پک کا مکان ڈہ گیا ہاتھ سے میں گیارہ ورسیہ بالکہ سونم کولی کی موت ہو گئی تو وہیں اس کی ماں چندرکلا و بڑی بہن رینا گمبی روپ سے گھائل ہو گئی پولیس نے مرتک بالکہ کا شو آر بی ایم اسپتال کی موڑچری میں رکھوا دیا ہے جہاں اس کا کورونا سیمپل لینے کے بعد پوش مارٹم کیا جائے گا گھٹنا سے پریوار کی دکشہ بندن کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی تیسرا ہاتھ سا گڑی بازنا تھانا چھتر کے بند بارٹھا علاقے میں ہوا جہاں پکنک منانے گئے بھرتپور کے ایک یوبک دیویندر سنگھ کی بند بارٹھا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہاتھ سو میں گھائل ہوئے سبھی لوگوں کو اسپتال میں بھڑتی کرایا گیا لیکن ان کی حالت خراب ہونے پر جیپور اسپتال کے لیے ریفر کر دیا ہے چلے آگے بڑھتے روک کرتے ہیں ادھے پور سنبھاک کا سنبھاک کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے سیوگی پونی دنگرپور پولیس شراب تسکروں کے لیے سردار بنی ہوئی ہے گجرات میں شراب بندی ہے اور دنگرپور جلے سے گزرنے والا نیشنل ہائیوے 8 تسکری کا ہائیوے بن چکا ہے لیکن دنگرپور کی پولیس شراب تسکروں کے لیے تو ڈال ڈال تمہیں پات پات ثابت ہو رہی ہے دراصل دنگرپور ایس پی جائیادو کی نیتلت میں بچھوڑا تھانا دیگاری اب تک پچھلے 18 مہینے میں 14 کروڑ سے زیادہ کی شراب برامت کر چکے ہیں یہ تمام شراب کی چکیریں گجرات جانے والے تھے چونکہ گجرات میں شراب بندی ہے اور وہاں پر اس کے 3 سے 4 گناہ تک داؤں ملتے ہیں ایسے میں شراب تسکر باز نہیں آ رہے ہیں حالانکہ دنگرپور جلے کی بچھوڑا تھانا پولیس نے اوے شراب سے بھرے ایک ٹرک کو آج بھی دیندھاڑے پکڑا تھانا دیگاری اندلوجیت پرمار نے بتایا کہ مقبیر سے سوچنا ملنے پر اتنپور بارڈر پر ناکے بندی کی گئی تھی اس دوران اودے پور کی طرف سے آ رہے ایک ٹرک کو روکر تلاش لی گئی تو اس میں چاول کے بوسے کی آرڈ میں شراب کے کارٹم بھرے ہوئے تھے جس پر پولیس نے ٹرک کو جبت کر لیا ٹرک چالک سے ہی دو لوگوں کو گرپتار کیا گیا ہے ٹرک جبت کر پولیس تھانے پر لے کر آئی اور شراب کی گنتی کی تو ٹرک سے ہریانہ میں بری دو سو چھپن کارٹن شراب برا مد ہوئی جس کی باجار کیمت بیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پرمیک بستاش میں آروپیوں نے شراب کو ہریانہ کے روکتہ سے ٹرک میں بھر کر امداباد لے جانا بتایا فلحال پولیس نے معاملہ درچ کر جانت تو شروع کر دی ہے لیکن کئی بڑے سوال اب بھی انوتری تھے کہ ہریانہ سے گجرات بورٹر کے بیچ میں پڑھنے والے راجستان کے کئی پولیس تھانوں کو کروز کر یہاں تک ٹرک کیسے پہنچ گیا دیکھنا ہوگا کہ دنگرپور ایس پی جائے یادا اور بچیوڑا تھانا دکاری انڈر جیت کی جگل بندی شراب تسکروں کے لیے کتنی دین تک اور سے درد بندی رہتی ہے چلے آپ نے اپنے سب باغوں کی بڑی خبر درشکوں تک پہنچانے کے لیے آپ سب بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں